مجھ پر لاتدہ جانے وہ حملے کروائے گئے جو ان ریکورڈ ہیں میرے گھر پر فائننگ کروائی گئی میرے گھر کو آگ لگا کر جدا دیا گیا میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں لکھی آپ کو اتنی زیادہ انفورمیشن کا پتہ ہے اتنی زیادہ معلومات آپ کے پاس ہے تو جہاں پر انہوں نے اتنے بچوں کے ساتھ ان کو سکرین سے غائب کروا دیا اتنے لوگوں کو سائٹ پر کروا دیا تو آپ ان کے لئے مشکل کام تھی مجھ پر لاتدہ جانے وہ حملے کروائے گئے جو ان ریکورڈ ہیں میرے گھر پر فائننگ کروائی گئی میرے گھر کو آگ لگا کر جدا دیا گیا مجھ پر ماتادد بار جانے وہ حملے کروائے گئے مجھے جیل میں بھی قید کروایا گیا جس سے اللہ رکھی اسے کون چکھے آپ کو اپنے بچوں گرہ سے پیار نہیں ہے بالکل ہے آپ کو ان کی جانت کے بھی پروانی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر حملے ہوا تو گھر میں تو بچے بھی ہیں آپ کے خواند بھی ہیں جتنے بھی بندے کی جمع پونجی وہ گھر میں ہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی زندگی سے بالکل بھی پیار نہیں ہے اگر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہوں تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ میرے بچے محفوظ رہ سکیں گے اگر میں مرنا ہی ہے تو انسان تو فرد سے سلپ ہو کر بھی مر جاتا ہے بچوں کے بغیار بندے کو ایک ایک سانس بہت مشکل ہوتی ہے میرے بچے اللہ تعالی کی حفاظت میں ہیں اللہ تعالی مجھے میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالی نے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں لکھی میرے بچوں کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا جب میرے گھر کو آگ لگائی گئی میں نے اللہ تعالی کی طاقت دیکھی ہے چار سال میں میں نے اللہ تعالی کی غیبی مدد بھی دیکھی ہے ورنہ میں وہ عورت تھی جو دو آدمیوں کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی جو میں نے پھر سڑکوں پر ان کے حلاف احتجاج کیے میں نے اللہ تعالی کی طاقت دیکھی ہے جب مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ میں کبھی جیل سے بھی باہر آ سکوں گی آپ کی جو خامد ہے وہ آپ سے لڑتے نہیں ہیں اس بات کیا آپ نے ہماری جان کو عذاب بنایا ہوا ہے ہماری زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہوں کبھی مندہ نہیں کیا آپ کو میرے شوہر کی مدد کے بغیر ان کے ساتھ دینے کے بغیر میں اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتی تھی میرے بچوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا میرے بچے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں رائٹ پر ہوں میرے بچوں نے میرے ساتھ بہت مشکلات دیکھی ہیں میرے بچے سخت سردی میں راتوں کو میرے ساتھ سڑکوں پر دربدر ہوتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو میں نہیں پتا ہوتا تھا ہم نے دوسرے وقت کہاں سے کھانا ہے مجھے لہو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا جب میرے گھر کو جلایا گیا تھا کے پی کے میں پناہ لینے پڑی میں بہت شکر گزار ہوں کے پی کے لوگوں کی جنہوں نے میرے انتہائی برے وقت میں کے پی کے میں جس میں عمران خان کی مضبوط ترین حکومت تھی مجھے کے پی کے لوگوں نے پناہ بھی دی میرے بچوں کو کھانا بھی کھلایا آپ عمران خان کے خلاف اتنے سخت الفاظ بھی بولتی ہیں اور انہی کے مطلب جہاں پہ زیادہ چاہنے والے ان میں جا کے آپ نے پناہ لے لی تو لوگوں نے آپ کو وہاں تو کچھ بھی نہیں کہا نہیں بلکل کچھ نہیں کہا بہت سے لوگ ایسے تھے اگر میں کہیں کسی ہوتل میں جا کر پناہ لیتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم سوشل میڈیا پر میڈم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ان بچوں کے لئے جہاد کر رہی ہیں میرے بچوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا مجھے مترہائش دی جاتی تھی میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے آسانیاں بھی بہت کی انہوں نے بہت مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے محفوظ بھی رکھا میرے بچوں کو بھی محفوظ رکھا ہاں لیکن میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے میری سگی بہنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا وہ لوگ جو مجھ پر ڈیپینڈنٹ تھے جن کا میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ حیار رکھتی تھی برا وقت آنے پر جب میرے گھر کو جایا گیا وہ سب مجھے چھوڑ کے جا جکے لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی میرے بچوں نے تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ساری گفت سگو سنی اس کے بارے میں جو آپ کی رہنیچے کمنٹ سپوکت میں بتائیے گا اس کے ساتھ اپنے میرے سبان کو اجازت دیں اللہ حافظ